میرے رب کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری زبان ہماری زبان اور اس زبان کی قوتیں گوئی آئی وہ نعمت جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان و علمح البیان کہ دیکھو میں رحمان ہوں میں نے تمہیں انسان بنایا میں نے تمہیں قرآن سکھایا اور پھر میں نے تمہیں بیان کرنے کی صلاحیت دی تو بولنے کی یہ صلاحیت یہ قوتیں گوئی آئی میرے رحمان رب کا بہت بڑا رحم اور بہت بڑا کرم ہے لیکن یہ زبان یہ بولنے کی صلاحیت میرے رب نے یاد رکھیا کہ وہ مجھے اور آپ کو اس لئے نہیں تھی کہ زبان اس زبان کو ڈھیل دے کے کھلا چلنے کے لئے چھوڑ کر لوگوں کو بے آبرو کیا جائے لوگوں کو زلیل اور رسوہ کیا جائے ان کی عزتیں خاک میں ملا دی جائے ان کے گھر تبا اور برباد کر دی جائے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی جائے ان کی آنکھوں کو نمناک کر دیا جائے ان کے کلیجوں اور دلوں کو چیر دیا جائے اور یہاں اس لئے نہیں دیں کہ ایک وہ ویگنگ ٹانگ بیکار لا یعنی گفتگو کے اندر ملبس اور مصروف عمل رہے یہ زبان میرے رب نے دی ہے مجھے ذکرِ الہی کے لئے رب کی تسبیحات اس کی پاکی بڑائی بیان کرنے کے لئے یہ زبان دی ہے مجھے تلاوتِ قرآن کے لئے یہ زبان دی ہے مجھے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتانے اور سکھانے کے لئے قرآن کی تعلیمات بولنے اور پہنچانے کے لئے یہ زبان دی ہے مجھے میرے رحمان رب نے کسی کو خیر کی بات بتانے کسی کو اچھا مشورہ دینے کسی غمزدہ کسی دکھی کسی پریشان کو تسلی اور ڈھارس دینے کے لئے دی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو پھر خاموش رہو اور حدیث ہی بتاتی کہ اچھی بات ایک صدقہ ہے تو یاد رکھئے گا یہ زبان جو اللہ کے انعامات اس کے قرم اس کے فضل میں سے بہت بڑی نعمت بھی ہے انعام بھی ہے امانت بھی ہے تو اس انعام کے شکر اور اس امانت کی حفاظت کے لئے لازم ہے کہ وہ زبان جس پر ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ زبان جس سے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس زبان کی حفاظت بجلہ نے چھے میں سے پارے کے بلکل آغاز میں فرمائے اللہ کو بدگوئی سے کیوی بات پسند نہیں ہے تو اس زبان کی حفاظت کے لائق یہ ہے کہ اس زبان پر مومن کی زبان پر حق اور سچ کے علاوہ اور کچھ جاری نہ ہو راب پر مومن کی زبان پر مومن کی زبان پر موقع اور سچ کے علاوہ اور کچھ جاری نہ ہو راب پر مومن کی زبان پر مومن کی زبان راوالی اور سچ کے علاوہ اور کچھ جوزا کو دیکھے موہر امیگر